سرسید احمد خان مرہوم تو وہ ایک محب قوم کی حیثیت سے ان کا معاملہ جو ہے وہ علیدہ ہے اس اعتبار سے وہ ہمارے بہت محترم ہے اور بہت ہی قابل عزت انسان ہے لیکن وہ جو متکلم اور مفسر بن کر بیٹھ گئے اس کے اعتبار سے ان سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں جنات کا انہوں نے انکار کر دیا وہ تو چونکہ انویزیبل ہے نظر نہیں آتے جنات نے جن سے مراد در حقیقت یہ جو کہہ دیا ہے کہ جن آگ سے پیدا کیے گئے یہ استعارہ ہے محابرہ ہے آپ کسی شخص کو کہتے ہیں کہ وہ غصے میں آگ بگتا ہے تو وہ آگ تو نہیں ہو جاتا انسان ہی رہتا ہے لیکن مشتعی مزاج انسان کو جن کہ دیا گیا ہے جو کہ غصے میں ایک دم آ جائے ایک دم بڑک اٹھے جیسے آگ بڑک اٹھتی ہے ایسے وہ جن آتے ہیں اب یہ ان کی تعویل ہیں فرشتوں کا انکار کر دیا کیونکہ فرشتے نظر نہیں آتے فرشتے نہیں ہیں یہ سب فورسز آف دی نیچر ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے فورسز آف دی نیچر ہے ایک فورس آف دی نیچر ہے اس کو ایک فرشتہ قرار دے دیا گیا یہ ساری چیزیں کہاں سے پیدا ہوئی ہیں اگرچہ آج وہ میٹریریلیزم ختم ہو چکا ہے فیزکس کی دنیا سے بھی جب سے کہ دوسرا دور آیا ہے آئنسٹائن کا دور آیا ریلیٹیویٹی کا دور آیا اس وقت سے یہ سارا معاملہ جو ہے بدل کر رہ گیا ہے اب وہ نہیں ہے صورت اب تو میٹر جو ہے پہلے جب ہم پڑھتے تھے تو میٹر was indestructible میٹر ختم ہوئی نہیں سکتا اور اب ہمیں معلوم ہے میٹر انرجی کے لئے تبدیل ہو جاتا ہے میٹر کا وجود ختم ہو جاتا ہے تحلیل ہو جاتا ہے وہ انرجی بن گئی پہلے یہ انرجی اور میٹر یہ الیدہ کٹیگریز تھیں سائنس کی آج یہ ایک ہی ہے انٹر کنورٹیبل ہیں تو اس اعتبار سے وہ جو نیوٹونین دور تھا فیزکس کا اس کے جو اثرات تھے ہمارے مفسرین پر ہمارے علماء پر اس میں موجزات کے انکار والی بات بھی آئی ہے